دوستو پہلے جمانے کے لوگ سرسل کا تیل، ناریکل تیل اور تل کا تیل لگاتے تھے جس سے ان کے بال کالے، لمبے اور چمکدار ہوتے تھے پرنتو آج کے لوگ کیمیکل سے بھرے ہوئے تیل لگاتے ہیں جس سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور جڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے بالوں میں سکسکری بھی آ جاتی ہے دوستو ہمیں جتنا ہو سکے نیچرل یہی اب اپنے سیر پر لگانے چاہیے اگر بجار سے بھی کوئی شیمپو بغیرہ لینا ہے تو وہ نیچرل شیمپو لو یا کوئی اربل شیمپو لو یا کوئی ایرویدگ شیمپو لو آپ اگر گھر میں کوئی تیل بنا سکتے ہو تو زیادہ اچھا ہے آج میں آپ کو ایک گرمے تیل بڑانا سکھاؤں گا جس سے آپ کے بعد لمبے گنے اور کالے ہو جائیں گے دوستو آج کل سردی کا جمانہ ہے تو آپ بجار سے جا کر ہرے آولے لے آؤ اور اس میں سے جو اس کی گھٹک ہوتی ہے وہ نکال کر اس کو بری کٹ لو پھر آپ ایک دوستو پچاس گرام کی نارل کی تیل کی جیچی لے آؤ اور اس کو آپ کڑائی میں ڈال لو پھر گینس کو اون کر لو تو تھوڑا سا مدلہ سیم کر لو پھر اس میں جو کٹے ہوئے آولے ہیں وہ ڈال دو پھر اس کو آپ اس کو بھی لے لاتے رہو جب تک کہ اپنا جو پیلا رنگ ہے وہ نہ چھوڑ دے جب آولا پیلا رنگ چھوڑ دے نارل کا تیل میں تو گینس کو بند کر دو پھر تیل تھنڈا ہونے پر اس کو آپ کسی چھانی سے چھان کر کسی بودل میں بر لو اور ایک افتے میں ایک بار یا دو بار اس تیل کو آپ جرور لگاؤ دیکھنا آپ کے سرکے وال گھنے ہو جائیں گے اور کالے ہو جائیں گے اور سندر بھی دکھنے لگیں گے دوستو میں نے یہ گھر میں بنایا تھا تیل جس سے میری میسیس کے بال بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں دوستو آپ یہ تیل کو جرور اجماع کر دیکھو یہ اس کا بینیفیٹر آپ کو جرور ملے گا میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے جس سے ان کو بینیفیٹر ملا ہے دو تین لوگ ہمارے گھر میں بھی آئے تھے ان کو بھی میں نے یہ بتایا تھا تو ان کو بھی بہت زیادہ بینیفیٹر ملا ہے دوستو یہ ایک اجماعہ انہوں نے نقصہ ہے دوستو دوستو آپ اس کو جرور سے جرور ٹرائک کرنا میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو مجھے بھی اوصلہ ملے گا تاکہ میں اچھی ویڈیو بنا سکوں چلو دوستو ٹھیک ہے آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کرنا جائے ہند وندے ماترم